السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جو ناظرین آج ہم بات کرنے والے ہیں آل اڑیسہ تبلیغی اجتماع کے متعلق جو کی سردہ پر خردہ میں واقع ہونے جا رہا ہے اس سے پہلے ناظرین ہم آپ سے گدارش کریں گے کہ اگر آپ ہمارے اس چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ تبلیغی جماعت کے متعلق تمام ویڈیوز تمام خبریں آپ حضرات تک جلد اور آسانی سے پہنچ سکیں جیہ ناظرین اڑیسہ میں بہت ہی تبلیغی اجتماع ہونے جا رہے ہیں کافی تعداد میں تبلیغی اجتماع مناقض ہو رہے ہیں لیکن یہ جو تبلیغی اجتماع ہے یہ اڑیسہ کے سردہ پر خوردہ میں ہونے جا رہا ہے یہ تبلیغی اجتماع تین روزہ تبلیغی اجتماع ہے جس کی تاریخ مشورے سے تیہ ہو گئی تھی اور الحمدللہ اس تبلیغی اجتماع کی تیاریاں بھی شروع ہو گئی اس تبلیغی اجتماع کی تاریخ جو مشورے سے تیہ ہوئی ہے وہ ہے بیس اکیس باویس جنوری دو ہزار چوبیس یعنی کہ یہ تبلیغی اجتماع اسی مہینے جنوری کے مہینے میں مناقض ہوگا اس کے لئے کافی تعداد میں جو ہے لوگ آ رہے ہیں اور اس تبلیغی اجتماع کے کاموں میں ہاتھ بٹا رہے ہیں جن حضرات کو جو ذمہ داری دی گئی ہے وہ حضرات بحسن خوبی اپنے اپنے کاموں کو انجام دے رہے ہیں ناظرین ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ تبلیغی اجتماع جب مناقض ہوگا تو اس تبلیغی اجتماع میں لاکھوں لوگوں کے آنے کی توقع اور امید کی جاتی ہے جو کی دور دراز سے لوگ اس تبلیغی اجتماع میں شرکت کرنے کے لئے آئیں گے اڑیسہ کا تبلیغی اجتماع ویسے ہی بہت ہی مشہور اور معروف تبلیغی اجتماع ہوتا ہے وہاں کے لوگوں میں ایک بہت ہی شوق اور جذبہ پایا جاتا ہے جو کی تبلیغی اجتماع میں دیکھا جاتا ہے جس طریقے سے اس تبلیغی اجتماع کو کامیاب بنانے کے لئے لوگ پنڈال میں رہ کر کے خوب محنتیں کر رہے ہیں اسی طریقے سے اللہ کے راستے میں نکل کر بھی خوب محنتیں کر رہے ہیں لوگوں کو اسی تبلیغی اجتماع میں جوڑنے کی فکر و کوشش کر رہے ہیں اور لوگ بھی ما شاء اللہ بہت ہی کثیر تعداد میں شرکت کر رہے ہیں ناظرین اس تبلیغی اجتماع میں کھانے کے لئے زون کا انتظام کیا جائے جس میں بیٹھ کر ایک ساتھ ہزاروں کی تعداد میں مہمان کرام کھانا کھا سکیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بات قابل ذکر یہ ہے کہ اس تبلیغی اجتماع میں جو ہے میڈکل کیمس کا بھی انتظام کیا جائے گا جو کی فری میں وہاں پر علاج کیا جائے گا اس تبلیغی اجتماع میں جو اگر کسی ساتھی کی طبیعت خراب ہوتی ہے تو اس کا علاج کرنے کی کوئی فیس یا کوئی چارج وغیرہ نہیں لیا جائے گا بلکہ فیس امیلاللہ فری میں علاج کیا جائے گا اور اسی طریقے سے جگہ جگہ جو ہے کھانے پینے کی اشیاء تقسیم کی جائیں گے اس کے لئے بھی لوگ تیار ہو رہے ہیں کافی تعداد میں تیار ہو گئے ہیں اور اس تبلیغی اجتماع کی جو ہے آغاز بیس جنوری دو ہزار چوبیس کو پہلی نششت ہوگی اس کے بعد دن بر دین کی نششتیں ہوتی رہیں گی اکیس تاریخ کو بھی دن بر دین کی نششتیں ہوتی رہیں گی اس کے بعد باویس تاریخ کو اس تبلیغی اجتماع کی آخری نششت ہوگی اس کے بعد طویل دعا کے ساتھ اس تبلیغی اجتماع کا اختتام ہوگا استبلیغی اجتماع کی اختتام کے بعد جو ہے لوگ اللہ کے راستے میں نکلیں گے وہ بھی ہزاروں کی تعداد میں ہیں جو جا کر کے دیاتوں میں شہروں میں ہر جگہ پھرتے ہوئے اللہ کے مزیدوں کو آباد کریں گے اللہ کے بندوں کو مزیدوں سے جوڑنے کی فکروں کوشش کریں گے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ استبلیغی اجتماع کو قبول فرمائے جو حضرات کام کرنے کی غرض سے آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی قبول فرمائے جزاک اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ